اسلام علیکم اور بارڈ ماس رول ہم یہ دونوں ٹاپک اپنے پچھلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں کیونکہ یہ ٹاپک ہمارے اچھے خاصے لیندھی جائیں گے اس لیے کہ 5.1 ہماری تھوڑی لیندھی ایکسرسائز ہے اس لیے یہ اس کے حوالے سے ہمارے 3 سے 4 لیکچر ضرور جائیں گے لرننگ اوبجیکٹیوز جو ہمارے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد سٹورنٹس جو ہیں وہ سمپلیفیکیشن کے بارے میں جان سکیں گے کہ آیا اگر ہمارے پاس ایک سوال میں دو سے تین آپریشن ایک ساتھ آ جائیں آپریشن سے مراد یہ ہے کہ اگر ملٹیپلائی ڈیوائیڈ بریکٹس اور سبٹیکشن اور ایڈیشن یہ چیزیں اگر ایک کوششن میں سب کی سب ساتھ آ جائیں تو ہم نے انہیں کس سیکوینس کے ساتھ سالف کرنا ہے اور کیسے سمپلیفائی کرنا ہے یہ چیز ہم سمپلیفیکیشن میں سیکھیں گے بارڈ ماس رول کیا ہے بارڈ ماس رول کہاں اپلائے کیا جاتا ہے بارڈ ماس رول کو اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد آپ یہ دونوں چیزیں اچھے سے سیکھ جائیں گے اب آتے ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف ایکسرسائز 5.1 یہاں سکرین پر آپ کو کوششن نمبر 2 لکھا ہوا نظر آئے گا اس لئے کہ کوششن نمبر 1 ہم اپنے لاسٹ لیکچر میں سالف کر چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حوالے سے دو کوششن بھی میں نے آپ کو ہوم ورک میں دیئے تھے آج ہم کوششن نمبر 2 سالف کریں گے اور کوششن نمبر 2 آپ کو اپنی سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا 3 upon 4 plus bracket 4 upon 3 minus یہ جو آپ کو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے یہ اصل میں وینیکیولم ہے بار ہے یہ آپ کے پاس اور اس بار کے انڈر یہ دونوں ریشنل نمبر موجود ہیں 1 upon 2 plus 2 upon 3 plus 4 upon 5 bracket close اب آتے ہیں ہم اس کے solution کی طرف اب solution کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے تو ایک بار سوال دوبارہ اتاریں گے یعنی copy کریں گے سوال ہی کو ایک بار دوبارہ copy کریں گے اب سوال copy کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سوال میں plus بھی آپ کے پاس موجود ہے اس سوال میں آپ کے پاس round bracket بھی موجود ہے اس میں آپ کے پاس minus بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں دو جو ریشنل نمبرز ہیں ان ریشنل نمبرز پر آپ کو بقاعدہ وینیکیولم یعنی بار بھی نظر آ رہی ہے plus again موجود ہے پھر آپ کے پاس round bracket close ہے اب یہ چیزیں جو ہیں ساری یہ board mass rule میں include ہوتی ہیں ہم ان سب کو board mass rule کے مطابق solve کرتے ہیں board mass rule means that b for bracket o for order m for multiplication d for division a for addition and s for subtraction میں m اور d کو آگے پیچھے کر گئی ہوں ورنہ division پہلے آتا ہے اور multiplication بعد میں آتا ہے پھر addition اور پھر subtraction آتا ہے اب اس board mass rule میں ہم نے ان چیزوں کو سیکھنا ہوتا ہے اور ان سب چیزوں کو ہم questions پر apply بھی کرتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے question کی طرف اور question کو board mass rule کے accord solve کرتے ہیں board mass rule میں سب سے پہلے brackets آتی ہیں اور brackets میں ہمارے پاس وینیکیولم round bracket curly bracket اور square bracket آتی ہیں اب یہاں پر ہم اس سے وینیکیولم اور round bracket given ہے تو ہم board brackets کے according سب سے پہلے وینیکیولم کو solve کیا جاتا ہے یعنی bar کو solve کیا جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے bar والے portion کو ہی solve کریں گے next step پر 3 upon 4 plus round bracket 4 upon 3 minus اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے bar ہٹا دی ہے کیونکہ میں اب ان دونوں rational numbers کو solve کر رہی ہوں اب دیکھئے یہ جو دو rational numbers مجھے دیئے ہیں 1 upon 2 plus 2 upon 3 2 and 3 ان کے جو denominators ہیں یعنی 2 and 3 دونوں different ہیں دونوں الگ الگ ہیں تو rational numbers کے rule میں یہ آپ کے پاس ایک rule ہے کہ جب different denominators ہوں تو سب سے پہلے آپ نے ان کو same کرنا ہوتا ہے different denominators کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے same کرنا ہوتا ہے تو یہ 2 ہے انگے اور یہ 3 ہے تو 2 اور 3 کو same کرنے کے لئے ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ آیا 2 اور 3 کے table میں کوئی same multiple آتا ہے same multiple سے مراد یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا number موجود ہے جو 2 کے table میں بھی آ رہا ہے اور 3 کے table میں بھی آ رہا ہے تو 2 کے table میں بھی 6 آتا ہے اور 3 کے table میں بھی 6 آتا ہے یعنی 2 کا table اگر میں 3 times پڑتی ہوں تو میرے پاس 6 آ رہا ہے اور 3 کا table 2 times پڑتی ہوں تو 6 آ رہا ہے so میں نے 2 کو 3 سے multiply کیا اور 3 کو 2 سے اب دوسری بات جو یہاں آپ کو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب denominator جس number سے multiply ہوگا denominator کو آپ جس number سے multiply کریں گے اس کے numerator کو بھی آپ نے اسی number سے multiply کرنا ہے جیسے یہاں 2 3 سے multiply ہو رہا ہے number میں 3 2 سے multiply ہو رہا ہے تو اس کا numerator یعنی 2 2 سے multiply ہوگا کیونکہ denominator 3 2 سے multiply ہو رہا ہے اسی لئے اس کے numerator 2 کو بھی 2 سے multiply کیا ہے plus 4 upon 5 یہاں ایک step ہوا ہمارا ختم 3rd step پر 3 upon 4 plus 4 upon 3 same as it is utar گیا minus اب دیکھیں 3 کو 1 سے multiply کیا تو میرے پاس آیا 3 2 کو 3 سے multiply کیا تو میرے پاس آیا 6 2 کو 2 سے multiply کیا تو میرے پاس آیا 4 3 کو 2 سے multiply کیا تو میرے پاس آیا 6 plus 4 upon 5 یہاں میرے پاس mini kilogram کا half part solved ہوا اور دیکھیں یہاں ہمارے پاس 6 and 6 دونوں denominator same آگے ہیں پہلے کیا تھے different تھے first step پر دیکھیں دونوں کیا تھے different تھے یہ 2 اور 3 لیکن جب ہم نے ان کو same کرنے کی کوشش کی تو یہ دونوں same ہو گئے کیونکہ 2 کے table میں 6 آتا اور 3 کے table میں 6 آتا ہے دونوں denominator ہمارے کیا ہوگئے same ہوگئے next step 3 upon 4 plus 4 upon 3 minus 3 4 upon 3 minus اب دیکھیں 3 upon 6 تا plus 4 upon 6 تا تو اب میں نے کیا کیا 3 اور 4 دونوں کا جو denominator تھا وہ same تھا تو میں نے denominator کو ایک بار لے دیا اسے ایک بار لکھا اور جو اس کے numerator تھے ان کو آپس میں add کر گیا 3 plus 4 اب میں صرف 3 اور 4 کو add کیوں کیا کیونکہ ان دونوں پر وینیکیولم تھا ان دونوں پر bar تھی اس لیے میں پہلے 3 اور 4 کو add کیا اور denominator ان کا دو بار دیا تھا اور same 6 plus 4 5 next step پر آئیں اب دیکھیں again 4 3 minus 7 6 plus 4 5 ان میں addition اور suppression ہو دی اور اگر ان ریشنل نمبر کے denominator کو دیکھوں تو یہاں 3 ہے یہاں 6 ہے اور یہاں 5 ہے 3 6 5 3 6 تو سب سے پہلے میں انہیں same کروں گی same denominators ہوں گے process آگے لے کر چل سکتی ہوں so میں ان کے denominators same کرنے کے لئے دیکھوں گی کہ آیا 3 6 اور 5 ان تینوں میں کوئی same multiple آ رہا ہے 3 upon 4 میں ایسی اتار دیا plus round racket denominators کی بات ہو رہی ہے نا سو denominators کو ہی پہلے ہم چیک کریں 3 کے 5 تک بنوں تو 30 آتا ہے 5 کا 6 تک بنوں تو 30 آتا ہے so میں نے یہاں denominator same کرنے کے لئے 3 کو 10 سے multiply کیا 3 کے numerator 4 کو 10 سے multiply کیا میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ یہ rule ہے کہ جس denominator multiply ہوتا ہے numerator کو بھی اسی سے multiply کیا جاتا 3 کو 10 سے multiply کیا تو 4 کو 10 سے multiply کیا 2 ریشنل number 6 کو 5 سے multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس 30 multiple آ رہا ہے so ہم 6 کے numerator 7 کو 5 سے multiply کریں گے 5 کو 6 سے multiply کیا کیونکہ 5 کا table 6 times پڑھے تو 30 آ رہا ہے 5 کے numerator 4 کو 6 سے multiply کیا move to the next step پہ دیکھیں آپ 3 upon 4 plus round racket 4 کو میں 10 سے multiply کیا 40 آیا upon 30 minus کیونکہ minus کا sample درمیان میں 7 کو 5 سے multiply کیا تو 35 آیا upon 30 plus 4 کو 6 سے کیا تو 24 upon 30 اب دیکھئے denominators سب کے ہو گئے سیم یہاں 30 ہے یہاں 30 ہے یہاں 30 ہے تو میں 30 ایک بار لے لیا کیونکہ دینومنیٹر تو ہو گئے ہیں سیم سو 30 ایک بار لے لیا 3 upon 4 plus bracket 40 minus 35 plus 24 کیونکہ denominator 3 بار تھا تو میں ایک بار لے لیا اور اوپر جو operations ہو رہے ہیں وہ میں اس کے بعد کرنے یعنی 40 کو 35 سے minus کرنا 35 کو 40 میں سے minus کرنا جو answer آئے گا اس میں 24 کو میں add کروں گی 3 upon 4 plus جب میں 40 میں سے 35 کو minus کیا تو 5 آیا plus 24 upon 30 next step 3 upon 4 plus 24 اور 5 کو plus کرنے پر میں پاس آیا 29 upon 30 again اب دیکھیں دیرومنیٹرز ہیں سو ان کو سیم کرنے کیلئے ہم دیکھیں گے کہ ان میں کوئی سیم multiple آرہا ہے تو 4 کے table میں 60 اور 30 کے table میں 60 کیونکہ 4 کے table میں 30 تو آتا نہیں ہے 30 کے table 60 multiple آرہا جو کہ 4 کا multiple ہے اگر ہم 4 کو 15 times تک لے کر جائیں تو ہمارے پر 60 آرہا ہے جب 4 کو 15 سے multiply کریں گے تو 4 کی numerator 3 کو بھی 15 سے multiply کریں گے 30 کو 2 times کریں تو 60 آرہا ہے 30 کے numerator 29 کو 2 سے multiply کریں گے 3 کو 15 سے multiply کیا تو 45 upon 60 plus 29 کو 2 سے ملٹی پلائی کو add کرنے پر ہمارے پاس آرہا 103 یعنی 103 upon 60 یہاں ہوا ہمارا question solve اور question number 2 ہوا complete homework جو آج کے lecture کے حوالے سے آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ question number 5 اور 6 اپنی copies میں solve کرنی ہے exercise 5.1 کے اور کوشش پوری کرنی ہے آپ نے solve کرنی کی question جو میں نے آپ کو سمجھا یا ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ نے ان دونوں questions کو solve کرنی کی پوری کوشش کرنی ہے اور اگر آپ کو چیز clear نہیں ہو رہی ہے تو آپ discussion box میں comment کر پوچھ سکتے ہیں کہ teacher اس step میں سمجھ نہیں آرہ سو میں آپ کو explain کر دوں گی کیا ہے وہ امید ہے آج کا lecture آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا thank you